ایک ہم لوگ کی بھی کیا زندگی ہے میں پچھلی دو گھنڈے سے یہاں پہ لیٹا وہاں اور آسمان میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے زیادہ اوپی قسم کے پلینز ہوا میں فلائی کر رہے ہیں مگر یا چوب تجھے لگتا ہے کہ کبھی ہم لوگ کے پاس بھی پلین ہوگا ارے آمد سچ بتاؤ تو مجھے تو کبھی بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس کبھی بھی پلین ہوگا ہم لوگ کے پاس تو اتنی کھٹارا سی گاڑی آپ پلین کا سوچ رہے ہیں آہ یا چوب بات تو دیری ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کے پاس ڈھنکی گاڑی بھی نہیں ہے تو ہم لوگ ایرو پلین کیا گھنٹا لیں گے ارے میں یہ تو ناو کا بتا رہا ہوں پتہ نہیں کہ دن میں سپنیں دیکھ رہے ہیں مگر یا چوب میں نے کبھلات ایک سپنا دیکھا تھا امیدیا کیا بات کر رہا آپ نے کون سا سپنا دیکھ لیا ہے چوب یار میں نے کبھلات کو دیکھ رہا کہ میں کسی بھی چیز کو ٹسٹ کرتا اور وہ ڈائمنٹ کی بن جاتی ہے امیدیا مجھے تو لگتا ہے کہ اب ابھی بہت کیری نین میں آمدہ لگتا ہے کہ اب کو شاور لینا ہوگا یار نہیں نہیں یا چوب میں نے سچ پوچ میں رات کو سپنا دیکھا ہے میں جس چیز کی اوپر بھی ہاتھ لگتا ہوں وہ چیز ڈائمنٹ میں چند بڑھ ہو جاتی ہے ارے میں وہ سپنے سپنے کو سپنا رہنا دونے یار ایسے یا چوب میں نے سننا کہ سپنے سچ بھی ہو جاتے ہیں ارے میں ایسا بس فلموں میں ہوتا یار اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ بیٹھ کے جہاز کو دیکھتا ہوں ارے یا گائز حامد بیان نے مجھے بولا کہ روز صبح کو جوگنگ کرنی ہے اس سے میں بہت زیادہ پتنا ہو جاؤں گا مگر یا گائز میں تو یہاں پہ بہت زیادہ تھش چکا ہوں جلدی سے مجھے حامد بیان کو اٹھانا ہوگا اور یا گائز مجھے ابھی ابھی یاد ہے کہ میں نے تو ٹیچر کا ہومک کیا ہے نہیں آج تو مجھے ٹیچر بہت زیادہ مارے گی مگر کوئی بات ہی میرے حامد بیان نے بولا کہ اچھی سے پڑھ لے کے بڑا انسان بننے تو یا گائز میں ایک دن بہت بڑا انسان بنوں گا ابھی مجھے سیفوں سے بھی اپنی پڑھائی کیوں پر فاکس کرنا ہوگا مگر یا گائز آپ لوگ دیکھ رہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنی زیادہ اچھی گاڑی ہیں حامد بیان کے پاس تو اچھی گاڑی ہے ہی نہیں مگر کوئی بات ہی میں پھر بھی بہت زیادہ اچھی سکول کے اندر پڑھتا ہوں اور حامد بیان میرا بہت زیادہ کیا لگتے ہیں مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے سائے کے سائے دوست میرا بہت زیادہ مزاک اڑھاتے ہیں اور وہ لوگ مجھے بولتے کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ بری ہے مگر یا گائز میں کیا کرو حامد بیان کے پاس تو صرف یہی والی گاڑی ہے ابھی ملے جیزے سے جا کے حامد بیان کو اٹھانا ہوگا نہیں تو مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا مگر یا گائز یہ میں کیا دیکھ رہو حامد بیان تو یہاں پر ہے ہی نہیں لگتا ہے کہ آج میں دوبارہ سکول سے لیٹ ہو جاؤں گا ارے نہیں نہیں آگا یہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ حامد بیان تو یہاں پر لیٹے ہوئے ارے یا ہامد دیکھو میں جوگنگ کر کے واپس آگیا آپ نے مجھے بہت تھا نا کہ جوگنگ سیاد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو جلدی سے موہا دو کر آجا پھر میں تو یہ سکول ڈاپ کرتا ہوں ارے یا ہم نے وہ تو ٹھیک ہے مگر یا ہم نے ہم لوگ کی گاڑی بہت زیادہ بری ہے اور یا ہم نے میرے سارے کے سارے دوست میرا بہت زیادہ مزاق اڑاتے ہیں ارے یا سمجھے کیا وہ آمد بلا کے پاس اتنی پیسے ہیں اب ہم لوگ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے ہم لوگ اتنے کی گاڑی کھری دیں گے نا ارے یا چوب میں نے تم سے بات تو نہیں کی ارے یا چوب تمتے میرے دوست میں تو تم ایسا مزاق کرتا ہوں ابھی مجھے جلدی سے جا کے مہات دھو رہا ہوگا نہیں تو میں سکول کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا چل یا چوب لگتا ہے کہ سپنے دیکھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ابھی جلدی سے ہم لوگ سنچن کو سکول کے اندر لے کے جاتے ہیں سنچن تو ریڈی ہے نا ارے ہاں یا ہاں میں دیکھوں میں نے مودھ دھو دیا ارے یا سنچن مجھے لگتا ہے نہیں کہ تم نے مودھ دھویا یا ارے یا چوب تم چوب ہو جائے میرا مودھ بہت زیادہ اچھا ہے ہاں سنچن تو بہت زیادہ اچھا ہے چوب بس تیز ساتھ مزاق کرتا ہے ارے ٹھیک ہے آمید یہاں میں ابھی آپ کے ساتھ آتا ہوں ایک طرح گاہ سنچن کے سکول میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں نا وہ سنچن کو بہت زیادہ پمپ کرتے ہیں اور پھر سنچن بولتا ہے کہ ہم تو کافی زالہ گریب ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ابھی بھی لگتا ہے کہ جو میں نے کل رات کو خواب دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ ویسا ایک دن ضرور آئے گا ارے یا ہم نے اپنے کون سا خواب دیکھا سنچن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ لگا تھا وہ چیز دیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ارے یا ہم نے یہ تو صرف ایک خواب تھا آہ سنچن خواب تو تھا مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا خواب ساچ ہونے والا ہے آہ سنچن کیسی باتیں کرو گھڑے چلانے کے اوپر فوکس کرو نا یا آہ یا تو اب سنچن کا سکول زالہ دونے یہ پتا ہم تو سنچن کے سکول پہنچنے والے ہیں ارے یا ہم نے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آہ سنچن بتا ارے یا ہم نے میں تو ہم بک کیا ہی نہیں ہے سنچن یہ تو بہت بری بات ہے ارے یا ہم نے میں تو ہم بک کیا نہ بھول گیا سنچن نہیں تجھے پتا کہ میری جو بھی سیلری آتی وہ میں سارے کی سارے تیری پڑھائی کیوں پر سپنٹ کرتا ہوں ارے ہاں یا ہم نے مجھے پتا ہے مگر یا ہم نے میں پتا ہے نہیں کیسے بھول گیا سنچن اب تو مجھے ٹیچے بہت زیادہ مارے گی ارے یا ہم نے کوئی بات ہے ٹیچے مجھے مارے گی تو میں الٹر ٹیچے کو مار دوں گا اچھا اچھا سنچن میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں آج نے مجھے ٹیچے بہت زیادہ مارنے والی ہے میں کوئی بات ہی میں ٹیچے کو بولنے گا کہ ہم نے مجھے ہمک نہیں کرنے دیا چل یا چوب سنچن کر دو ہم نے کوئی سکول میں ڈراب کر دیا ہے مگر ابھی میری دوبارہ سے وہی وہاں روٹین سٹارٹ ہونے والی ہے پتہ نہیں یا شرما جی بہت زیادہ غصہ کریں گے ارے میں کیوں آپ لیٹ ہوگی کیا آج نے یا چوب میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں ارے میں آپ کو کس نے بہت ہے کہ آپ سپنے دیکھوں بیٹھ کے یا نے نے یا چوب بس شرما جی کے پاس مجھے پہنچنا ہوگا ارے میں جیدے کہ ایک احسان ہوگا وہ آپ کی پکار کٹ لیا نے نے یا چوب میں اپنی سیلی لے کر رہو گا اگر کس نے بھی مجھے سیلی ٹائم پر نہیں دینا تو یا چوب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں شرما جی کو آپ کیسے مارو گا شرما جی بہت زیادہ پاورفول انسان ہے آہ پاورفول تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے مگر یا چوب ہم لوگ بھی کس سے کم نہیں ہے ارے میں ہم لوگ سب سے کم ہے ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چوبیا ہم لوگ کے پاس سب کچھ ہے ہم لوگ کے پاس چھوٹا تھا سنچن بھائی ہے سنچن کی پڑھائی کے اوپر میں نے بہت زیادہ پیسے لگائے ہیں اور مجھے پکا پتے کہا گا سنچن ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا ہرے میں بنے گا سنچن کو بڑا انسان بنے ہو گیا لے بھائی چوب ہم لوگ گھر آ گئے ہیں ابھی تو جلدی سے گھر جا میں صرف شرما جی کے پاس سے ہو کر آتا ہوں ہم دے وہ تو ٹھیک ہے مگر سنچن کو ہم لوگ کو ٹائم پر لینے آنا ہو گیا آہا چوب ہیں بالکل ٹائم پر آ جائیں گے تو بالکل بھی چنتہ مت گئے ابھی جلدی سے مجھے شرما جی کے پاس جانا ہو گیا میں آج کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں اور میں سنچن اور چوب کو ابھی تک بتایا نہیں ہے مگر شرما جی میرے ساتھ بہت بڑا سنوک کرتے ہیں لیکن اگر میں سنچن اور چوب کو بتایا تو انہوں کافی زیادہ اداس ہو جائیں گے اور میں نے چاہتا کہ میری وجہ سے سنچن اور چوب کو کوئی بھی دکت ہو تو اگر میں شرما جی کے پاس تو آ گیا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا شرما جی کا محل کتنا زیادہ بڑا ہے چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ مجھے یہاں پہ کام کرنے کا موقع مل گیا ہے ابھی جلدی سے مجھے اپنی گاڑی کو یہاں پہ پاک کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں ویسے آگایس مجھے لگتا ہے نہیں کہ میں زیادہ لیٹ ہوا ہوں مگر آگایس ہم لوگ پھر بھی جا کے دیکھیں اور آپ لوگ پتہ ہے کہ آگا شرما جی مجھ سے کبھی بھی خوش ہوتے نہیں ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں شرما جی تو آج بہا کھڑے ہوئے لگتا ہے کہ آج ہی میری بہت زیادہ دلائی کرے گا آب لیٹی یہ کوئی ٹائم میں آنے کا آنے نہیں شرما جی بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تم تھوڑے سے نہیں پورے کے پورے پانچ منٹ لیٹ ہو آج شرما جی میں اپنے چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑنے کیا تھا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں تم اس کی فیس کیسے افورٹ کرتے ہو شرما جی میں اپنے اوپر اور اپنی گاڑیوں کے اوپر خرچے نہیں کرتا ہوں میں سارا اگر سارا خرچے اپنے بھائی سینچین کے اوپر کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک دن بڑھا ہوں کہ آپ جیسا بنے کیا میرے جیسا بنے ہٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جاتے ہو ٹو ٹی بی گاڑی لے کر آ جاتے ہو اور بات کرتے ہو میری طرح بنو گے یہ جو میں نے گلے میں چین پہنی یہ دیکھی ہے تم نے ہاں شرما جی دکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے کیا اوپی اوپی لگا کے رکھا ہے یہ ڈائمنڈ کی چین ہے پورے کے پورے سو کروڑ کی ہے ہاں شرما جی مگر آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو کیونکہ تمہاری پندرہ دن کی سیلری کٹ کر دی ہے میں نے کل سے ٹائم پر آنا ارے نینی شرما جی آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو میں نے سنچن کی سکول کی فیز دینی ہے تم نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اچھا ٹھیک ہے شرما جی میں نے کام کرنا تو ہے ٹھیک ہے آج تم باہر میری کھڑی وی گاڑیاں کو صاف کرو لیکن میرا کام تو بھر کے اندر ہوتا ہے آج تم میری گاڑیاں کو صاف کرو کہ زیادہ سوال جواب مت کرو جا کے میری گاڑی کو اچھے سے چمکا دو اچھا ٹھیک ہے شرما جی میں ابھی کر داتا ہوں جلدی سے جا کے شرما جی کی گاڑی کو دھوتا ہوں مگر یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں گھنٹا ہو گیا اس کو یہاں پر کھڑے ہوئے یہاں پر شرما جی مجھے بول رہے گاڑی کو صاف کرو یہ یہاں پر تصویریں لے رہی ہے صرف کوئی باز نہیں آگا ہے دلت ہے کہ مر گئی اپے نہیں نہیں آگا یہ کیا ہو گیا اپے اٹھ جاؤ شرما جی نے دیکھا تو نہیں جلدی سے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کی آگای پولیس آ جائے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے آگا شرما جی کے پاس کتنی زادہ اوپی ڈیمنٹ کی گاڑی ہے ایک دن میرے پاس بھی یہ والی گاڑی ہوگی مگر ابھی تو آگای مجھے چھپ چھپ اس کو صاف کرنا ہوگا کیسے دن آگے ہیں آگای شرما جی کی گاڑیاں صاف کرنی پڑ رہی ہیں مجھے یہاں پر مگر سنچن کو اسکول سے بھی دیر ہو رہی ہے اب میں کیا کر رہی ہوں آگای یہ والی گاڑی چمکتے چمکتے دس گھنٹے لگ جائیں گے مجھے سنچن کو اسکول سے بھی دینا ہوگا شرما جی کی گاڑی تو آگای یہاں پر ساری کسائے دھل چکی ہے ابھی مجھے جلدی سے جانا ہوگا شرما جی سے پیسے لینے کے لیے مگر اکاس جیوائی لڑکی ہے پیٹر کیا پر مری بھی ہے آج ہوپی شرما جی نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہوگا شرما جی میں نے آپ کی گاڑی کو صاف کر دی ہے ابھی تو تم نے میری ایک گاڑی کو صاف کی ہے میرے پاس تین گاڑیاں اور ہے تم نے اس کو بھی صاف کرنا ہے مگر شرما جی میں نے اپنے بھائی سنچن کو اسکول سے لینے جانا ہے تم فگر ملک کرو اس کو میری باڈی گاڑز لے آئیں گے تم میری گاڑیاں صاف کرو کیا سچ میں سنچن آپ لوگ کے ساتھ آئے گا ہاں تمہارے بھائی کو میرے باڈی گاڑز لے آئیں گے ویسے بھی میں نے اپنے بیٹھے کو اسکول سے لینے جانا ہے تم یہاں پہ گاڑیوں کے اوپر فوکس کرو تمہارا بھائی یہی پر آ جائے گا ٹھیک ہے شرما جی thank you میں ابھی آپ کے سارے کے سارے گاڑے کو چمکا دوں گا شرما جی بہت ہے کہ وہ سنچن کو اسکول سے لیں گے اور آپ لوگ کو پتہ گیا کہ سنچن کو ہم لوگ کی جیوانی گاڑی کتنی زیادہ بری لگتی ہے آج تو سنچن شرما جی کے ساتھ یہاں پر آئے گا ارے رہا گائز میرے تو اسکول سے چھٹی ہوگی مگر ٹیچر نے آج مجھے بہت زیادہ مارا اور ساتھ میں اس نے مجھے بہت زیادہ ہم لوگ بھی دیکھ دے کرنے کو مگر رہا گائز ہم لوگ بھی آئے تو ابھی تک یہاں پر آئے نہیں اور رہا گائز آپ لوگ دیکھنے کو یہ شرما جی کا بیٹا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے مگر رہا گائز یہ لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں اور رہا گائز آپ لوگ دیکھنے کو شرما جی کا بیٹا کتنا زیادہ بڑھا ہے اس لیے تو یا کیسے ہم لوگ کے سکول کا پرنسپل ہے سنچن تم تو حامیٹی کے بھائی ہو نا ارے ہاں شرما جی کے بیٹے میں تو حامیٹی کا بھائی ہوں بیک نمبر کا کام جو رہے اس نے کبھی بھی کوئی کام ٹائم سے نہیں کیا تم بھی اسی کی طرح آج ہومک کر کے نہیں آئے تھے تم دونوں بھائیوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا ارے شرما جی کے بیٹے آپ ایسا کیوں پورے میں کل سارا کسارا کسارا کام کر کے آ جاؤں گا تم بیکاریوں کے بس کی بات نہیں ہے پتہ نہیں تم لوگوں کو اس والے سکول میں ایڈمیشن کسے مل گیا تمہارے ایڈمیشن مجھے کینسل کرنا ہوگا ارے نہیں نہیں سر آپ ایسے کیوں پورے حامیٹ بیانے بہت زیادہ فیز جمک رہی ہے اور میں اس والے بڑے سکولے پڑھ کے شرما جی کی طرح بنوں گا اپنی شکل دیکھو شرما جی کے نوکر بھی نہیں بنوگے تو پتہ نہیں میرے پاپ نے تمہارے بھائی کو کس طرح نوکری دے دی اے یا گائز یہ تو میری بہت زیادہ بیستی کر رہے اور یا گائز ساتھ میں یہ حامیٹ بیان کی بھی بہت زیادہ بیستی کر رہے مجھے تو اس پہ بہت زیادہ غصہ آ رہے یا گائز میرا دل کر رہا کہ میں اس کو مکہ مار کے اس کا موہر توڑ دوں مگر یا گائز آپ دیکھ رہے کہ میری ہائٹ کتنی زیادہ چھوٹی ہے میں تو اس تک پہنچ بھی نہیں پاؤں گا لیکن یا گائز کوئی بات نہیں ہے نمی لوگوں سے ہم لوگ کو بات کرنے نہیں چاہیے مجھے بس یہاں پہ حامیٹ بیان کا غیٹ کرنا ہوگا ماتا ہے نہیں کیوں حامیٹ تھے اتنے دیر لگا رہے آنے میں سر ابھی ابھی شرما جی کی کال آئی ہے اس پہ ہم لوگ کو بولا ہے کہ آتے ہوئے سنچن کو بھی لے آنا اس گندے سنچن کو میں اپنی ڈیم ایک گاڑی پہ نہیں بٹھاؤں گا سر وہ تو ٹھیک ہے مگر شرما جی نے کال کی تھی تم چھوڑو شرما جی کو اور میرے ساتھ چلو سر وہ تو ٹھیک ہے مگر شرما جی بہت ناراض ہوگے اس نے مجھے خاص طور پر بولا ہے کہ سنچن کو لے کر آنا اس کا بھائی وہاں پہ ہم لوگ کی گاڑی ہے ساف کر رہے تم لوگ میرے ساتھ چلنے ہو یا پھر نہیں سر ہم لوگ کو شرما جی کی آرڈا کو ماننا ہوگا لگتا ہے کہ تم لوگ ایسے نہیں مانوگے میرا باپ مجھے بول رہا ہے کہ سنچن کو ساتھ میں لے کر آؤ اتنی مہنگ ہی گاڑی میں میں سنچن کو کیسے بٹھاؤں ایک کام کرتا ہوں سنچن کو میں گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہوں اور پھر اپنے باپ کو بولوں گا کہ سنچن تو سکول آج آیا ہی نہیں بہت مزا آئے گا اپنی ڈیمنڈ کار میں سنچن کو کبھی بھی نہیں بٹھاؤں گا لگتا ہے کہ مر گیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ کیا کر رہے ہیں پولیس کو فون کر رہے ہیں تو یہ لیتو کہ پتہ نہیں کہ میں شرمہ جی کا بیٹھاؤں ابھی تجھے میں مانگ ہوں یہاں پر دفع ہو جائے یہاں سے میری ویڈیو بنا رہا تھا اس گریب نے تو میری گاڑی گندی کر دی اپنی ڈیمنڈ کی گاڑی کو دوبارہ سے صاف کرنا ہوگا کوئی بات نہیں اس کا خون اس کا بھائی حامیٹی صاف کرے گا اچھا ہوا کہ یہ یہاں پہ مر گیا جلدی سے اپنے گھر چلتا ہوں اس سے پہلے کہ پولیسیاں پر آ جائے جاتے جاتے دوبارہ کچھ دوں گا اس کو تاکہ یہ دوبارہ زندہ ہی نہ ہو پائے ان گریبوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ایک تو اس کا بھائی نوکر صحیح سے کام نہیں کرتا اور دوسرا بھائی ہوموک بھی نہیں کر کے آتا اور میرے باپ نے مجھے بولا ہے کہ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤ یہ تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا ابھی مجھے نکلنا ہوگا یہاں پہ ایم بڑنس آگئی جہدی سے جا کے اپنے ابو کو بتا دوں گے سنچن آج اسکول میں آیا ہی نہیں ارے بیٹے تم آگئے جی ابو میں تو واپس آگیا مگر بیٹا میں نے تمہیں بہتا کے ساتھ میں سنچن کو بھی لے کر آنا مگر ابو سنچن تو آج اسکول میں آیا ہی نہیں تھا اچھا اس کا مطلب کہ ہومی ٹی مجھ سے جھوٹ پورا تھا ابھی اس کو مزہ چکھاتا ہوں آہ نہیں نہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ابو میں ابھی جا کے ہومی ٹی سے بات کرتا ہوں مجھے تو خوزارہ اوپی لگ رہی ہے مگر ابو میرا بھائی سنچن آج نہیں آرہا تمہارا بھائی سنچن تو آج اسکول آیا ہی نہیں نینی ایسا کیسے ہو سکتے ہیں میں اپنے بھائی سنچن کو خود اسکول میں چھوڑ کر آیا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نینی شرما جی کے بیٹے میں یہ تو نہیں بول رہا ہوں مگر سنچن کو اسکول میں خود چھوڑ کر آیا تھا زیادہ باتیں مت کرو چپ چپ میری گاڑی کو صاف کر دو آچہ ٹھیک ہے مگر میں نے اپنے بھائی کو اسکول سے لینے جانا ہے کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے تمہیں میں نے بولا کہ میری گاڑی کو صاف کروں تمہارے بھائی کو میں خود ہی لے آنگا کیا سچ میں آپ میرے بھائی کو لے کر آ جاؤ گے آہ تمہارے بھائی کو میں لے آنگا میری گاڑی آگے سے تھوڑی گندی ہو گئی ہے اس کو اچھے سے صاف کرنا آہ ٹھیک ہے شیما جی کے بیٹے میں ابھی اس کو بہت زیادہ اوپی چمکا دوں گا آپ بس میرے بھائی سینچن کو لے آنا وہ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ گھر آ کے وہ میری بہت زیادہ بیستی کرے گا زندہ ہو کا تو بیستی کرے گا نا جی شیما جی کے بیٹے آپ نے کچھ بولا نئے نئے جیتے سے میری گاڑی صاف کرو جی جی میں بھی کرتا ہوں ویسے آگا آپ کو دیکھنے کہ شیما جی کے پاس کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے اس کا بیٹے بھی آگا یہ سارے کی سائز صاف تو لگی بھی اب میں اس کو کیا ہی صاف کروں مگر ایک سیکن ہے گا اس یہ کیا چیز ہے اور یہاں پر نیچے تھوڑا سا خون بھی لگاوا ہے لگتا ہے کہ شیما جی کے بیٹے نے کوئی ایکسیلنٹ کیا ہوگا چلو کوئی بات نہیں مجھے کے امیر لوگ تو ایکسیلنٹ کرتے رہتے ہیں مجھے جلدی سے اس کی گاڑی کو صاف کرنا ہوگا مگر ایک شیما جی کا بیٹے ابھی تو یہاں پر ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ شیما جی کی بیٹے کی گاڑی کو لے کے جا کے سنچن کو اسکول سے پک کر کے خود ہی لے آتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ شیما جی کا بیٹے میرے بھائی سنچن کو اسکول سے لے کر آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دے گا میں جلدی سے سنچن کو خود ہی لے کر آ جاتا ہوں آج ترہا گائز سنچن کو میں ڈائیمنڈ کار پہ لینے جا رہا ہوں سنچن بہت ہی زیادہ خوش ہوگا جلدی سے مجھے سنچن کو پک کرنا ہوگا ویسے یہ گائز میں سوچا ہوں گا چاپ کو بھی گھر سے اٹھا لوں مگر پھر میں کافی زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا اور شرما جی کو پتہ چاہ جائے گا کہ میں اس کے بیٹے کی گاڑی لے کر گیا ہوں پھر وہ مجھے نوکی سے بھی فارق کر دے گا گائز اور لیڈی اس سے میری پندرہ دن کی سیلری کاٹ دی ہے مگر کوئی بات نہیں ایک دن جب میں امیر ہو جاؤں گا پھر میں شرما جی سے بدلہ لوں گا مگر ابھی مجھے جلدی سے سنچن کو پک کرنا ہوگا ہم لوگ والموز سنچن کے سکول کے باہر پہنچ گئے ہیں مگر ایک سکن ہے گائز یہ تو سنچن ہے نا سنچن کیا ہوا تجھے سنچن میں تجھ سے بات کرو تجھے کیا ہوا یہاں گائز سنچن تو مجھے جواب نہیں دے رہا سنچن تو ٹھیک تو ہے نا بھائی صاحب میرے بھائی سنچن کو کیا ہوا ارے نکھا جان آسے مجھے کیا پتہ گریب ہیں گے آسان یہاں گائز سنچن ہو کیا ہوا اس سے پوچھتا ہوں یہ تو شرما جی کی باڈی کارڈز ہیں مجھے پلیز بتاو مرے بھائی سنچن کو کیا ہوا تمہارے بھائی سنچن کو شرما جی کے بیٹے نے گاڑی کے نیچے کچل دیا اور مجھے دکھتا ہے کہ یہ مر گیا ہے ہم گریب ہو کی تو یہی زندگی ہوتی ہے ہم لگ شرما جی کے باڈی گارڈ ہے اور تم شرما جی کے گاڑیوں کو صاف کرتے ہو یہ تم کیا بھائیو سنچن مر گیا کیا آہ شرما جی کے بیٹے نے سنچن کو گاڑی کے نیچے کچل دیا اور جو اس والی گاڑی کے سامنے تم خون دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے بھائی سنچن کا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے سنچن کو ہسپیٹل لے کے جانا ہوگا ہاتھانی ہے گائز یہاں پہ آس پاس ہسپیٹل کام پر ہے یہ ساری ساری امیروں کی جگہ ہے مجھے سنچن کو جدی سے بچانا ہوگا یہ کام کرتا ہوں گا سنچن کو اپنے گھر لے جاتا پتہ نہیں شرما جی کے بیٹے نے سنچن کے اوپر کیوں گاڑی چلا دی شرما جی کے بیٹے کو آگا اس میں چھوڑوں گا نہیں لیکن شرما جی کے بیٹے کو نہیں پوری کی پوری شرما جی کی فیملی کو ختم کر دوں گا میرے بھائی سنچن نے ان لوگ کا کیا بگاڑا تھا سنچن تو صرف پانچ سال کا بچے اور آگا اس اس کو پڑھنے کیلئے گیا تھا مجھے کا پتہ تھا شرما جی کے بیٹے اتنا زیادہ بورا ہوگا مجھے چل تیس سے آسپیٹال کو ڈھونڈا ہوگا مگر آگایز یہاں کے پہ مجھے کوئی پی آسپیٹال دکھائی نہیں دی رہا اب میں کیا کروں گا آگا سنچن نے کچھ بھی ہوا تو میں آپ لوگ سے فرامس کرتا ہوں گا آگایز میں شرما جی کو نہیں چھوڑوں گا سنچن تو ٹھیک تو ہے نا مگر ایک سکن ہے آگا اسی کے چیزیں یہ کس طرح کا انسان ہے میں نے کبھی بھی اس طرح کا انسان پہلے نہیں دیکھا اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں یا آپ بھی نہیں ہیں تمہارا نام حامیٹی ہے نا ہام میرا نام تو حامیٹی ہے مگر تم کون ہو یہ چھوٹا سنچن ہے نا تمہارا بھائی ہاں یہ میرا بھائی سنچن ہے مگر تم اس کو کیسے جانتے ہو میں اس کو ابھی زندہ کر سکتا ہوں مگر تم وہ کونڈ بچے زیادہ سوال مت کرو تمہارے بھائی کو میں ابھی زندہ کرتا ہوں اور پھر اس کو لے جاؤ اچھے ٹھیک ہے تم جلدی سے میرے بھائی کو زندہ کر دو باتا نہیں ہے گائز یہ کس طرح کی چیز ہے آئیوک کہ سنچن زندہ ہو جائے گا باتا نہیں ہے گائز یہ سنچن کو زندہ کر بھی پائے گا یا پھر نہیں میری بات سروں تم سنچن کو زندہ کرتا دو گے نا اے یہاں پہ میں صرف اور صرف تمہارے لیے کھڑا ہوا تھا سنچن ابھی زندہ ہو جائے گا آپ بھی جلدی سے سنچن کو زندہ کر دو شرما جی کو میں چھوڑوں گا نہیں سب سے پہلا تو یا گائز مجھے اس کی اس والی گاڑی کو توڑنا ہوگا ابھی بدلہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے شرما جی کی اس والی گاڑی کو پہلے میں گھنے سے اڑاؤں گا بھلکہ نہیں یا گائز ایک کام کرتا ہوں شرما جی کی گاڑی میں اس کو دے دو گا کیونکہ یا گائز اس سنچن کو زندہ کر رہے ہیں تو جی وائی ڈیوان کی گاڑی تو اس کو دینا بنتا ہے مگر پتہ نہیں کہ اپی تک سنچن زندہ نہیں ہو رہا مجھے شرما جی کے بیٹے سے یہ امید دی تھی ارے یہ کہ ہمیں دوبارہ سے زندہ ہو گیا کیا اور یہ انکل کون ہے اپنے بھائی آمی ٹھیک ہے پاس جاؤ ارے یا حمدہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سنچن تو زندہ ہو گیا ارے یا حمدہ میں مر گیا تھا کیا ہاں سنچن تجھے کچھ یاد نہیں ہے کیا ارے یا حمدہ مجھے بس اتنا یاد ہے کی شرما جی کے بیٹے نے میرے اوپر گاڑی چلا دی تھی سنچن اب تو میرے ساتھ چل ہم لوگ کچھ شرما جی کو مارنا ہوگا ارے یا حمدہ کیا سچ بھی ہم لوگ شرما جی کو مار دیں گے ہاں سنچن ہم لوگ شرما جی کو ختم کریں گے ارے یا حمدہ مگر وہ لوگ تو بہت زیادہ پاورفل ہیں سنچن تو اس کی جنتہ مت کر شرما جی کا چپٹر میں ابھی کلوز کروں گا مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے میرے نام کو تم کیا کروگے اچھا چلو تمہارا نام جو بھی ہے یہ بھائی ڈیمین گاڑی میں تمہیں گفت کر رہا ہوں اور تینکی تمہیں سنچن کو دوبارہ زندہ کر دیا میرے پاس تو ہسپیٹر کے پیسے بھی نہیں تھے میں آبیشہ قریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے سو مچ مگر تم ہی پر رہتے ہو کیا ہاں میں یہی پر رہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں تم سے جلدی ملوں گا سنچن تو میرے ساتھ چل ارے یا حمدہ مگر کیا باب مجھے بتاؤ تو سہی سنچن ابھی ہم لوگ کو ایک گاڑی چاہی ہوگی اس کے بعد ہم لوگ کو شرما جی کے پاس جانا ہے اگرہ گائز گوالا میجیشن کتنا زیادہ اچھا تھا اسے سنچن کو دوبارہ زندہ کر دیا اب ہم لوگ کے پاس گاڑی تو ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ کسی پارکنگ لوٹ چاہتا ہوں ہاں پہ مجھے گاڑی مل جائے گی ایک سیکنڈ ہے کہ ہم لوگ کو گالی دے رہے اس کا تو مجھے گیم بچانا ہوگا ارے یا حمدہ کو گن چلانے آتی ہے کیا سنچن اب تک تو نہیں آتی تھی لیکن ابھی مجھے گن چلانے آگئی ہے تو جل جی سے میرے ساتھ چل ارے یا حمدہ آپ نے تو بندے کو پیش دیا آنا سنچن ابھی یہاں پہ سب کو مارنے کا ٹائم آ چکا ہے قریب لوگوں کی کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی ہے اس کا مالک یہاں پہ مر گیا سنچن نے کام پہ جلدی سے ہم لوگ اس والی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ارے یا حمدہ یہ تو بہت زیادہ اپی ہے آنا سنچن ہم لوگ کو یہی والی گاڑی چاہیے تھی ابھی شرما جی کو میں بتاؤں گا کہ آگئی ہم لوگ کے پاس کتنی زیادہ پاورد ہے گولیاں ماروں گا آگئی میں لوگ کو گر کے اوپر گھرنیٹ پھینک دوں گا مگر ایک سیکنڈ ہے کہ یہ کیا ہوا آنے 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 آن ڈائمن کی ہوگی ہے ڈائمن کی گاڑی اپنے چھوپ یہ میری اپنی گاڑی ہے آرے کیا بات ہے آپ کے باہترین زیادہ خطرہ گاڑی کیسے ہو سکتی ہے چھوپ یہاں یہ لمبی کانیا میں تجھے بات میں بتاؤں گا لگا جیسے ہی میں اس والی گاڑی کے اندر بٹھے یہ والی گاڑی ڈائمن میں کنورٹ ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے چھوپ یہاں دیکھتے ہیں سامنے ہے آرے وہ تو ٹھیک ہے میں سنچے کو اسکول سے لے کے آنے ملتی دیر کیوں کر دیا چھوپ یہاں یہ لمبی کانیا ہم لوگوں نے شرما جی کو بھی مارنا ہے مگر پہلے مجھے پتہ لگانا ہے کہ یہ والی گاڑی ڈائمن میں کیسے کنورٹ ہوگی ایک سکتے ہیں گاڑی میں ابھی چیک کر دوں سنچے آپ تمہیں گے پہ رکو میں ذرا کسی گاڑی کو چوری کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ ڈائمن میں کنورٹ ہوتی ہیں یہ والی گاڑی ہے گاڑی ہے ہاں پہ کھڑی ہوئی ہے مگر سنچے ہی ڈائمن میں کنورٹ نہیں ہوئی ایک سکتے ہیں گاڑی ہے ابھی میں سمجھا جس بند نے سنچے کو زندہ کیا کہیں اس نے سنچے کو پاور سو نہیں دی تھی ارے ہاں نے ہاں میں سارے کی سارے پاور تو میرے پاس ہیں میں بھی چیک کرتا ہوں ہاں سنچے تو بھی کاؤں گا کہ اس والی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھ اچھو چیک ہاں میں دیکھتا ہوں لیکتے ہیں گا گاڑی ہے میرے پاس بہت زیادہ پاورز آ چکی ہے ارے ہاں میں دیکھو یہ والی گاڑی بھی ڈائمن میں کنورٹ ہو گئی اس کا مطلعہ بھی یہ کہا گاہ سارے کی سارے پاورز سنچے کی پاس آ چکی ہے ارے ہاں نے ہاں نے میرے پاس تو بہت زیادہ پاورز آ گئی سنچے ابھی ہم لوگ امیر ہوں گے ارے میں کیا واقعی میں سنچے کے پاس پاورز آ گئی ہے کیا چھو پیار تو خود دیکھ سنچے جس گاڑی کے اندر بھی بیٹھتا ہے وہ ٹائمن میں کنورٹ ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ میرا کل راز کا سپنہ سچ ہونے والا ہے ارے میں کیا بات کرو یا آرے یا چھو پ میرا سپنہ سچ ہونے والا ہے میں صبح کو بیٹھ کے جہاز کو دیکھ رہا تھا نا ارے میں تو بہت کو جہاز کے پاس شلتے یا آیا سنچے ابھی ہم لوگ کو سونے کا جہاز چاہیے ارے میں کیا بات کرو سونے کا جہاز کیسے ملے گا ہم لوگ کو یا ارے ہارے حامدہ میرے پاس سونے کی پاورز تو نہیں ہے مگر یا حامدہ میں جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ نکاتا ہوں وہ ڈیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے سنچے میرے ساتھ چاہ جلدی کر آج تو آئے گائز ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہونے والے ہیں ارے میں کیا بات کرو کہ سچ میں کہا چھو پیارا پی تو دیکھتا جا کے میں یہاں پر کرتا کیا ہوں میرے پاس بہت زیادہ اوپی پلانز ہیں سوری کی سوری گاڑی ہیں جا کے سیمان کو بھیج دوں گا ارے میں بہت تو ٹھیکی مگر گاڑی تو سنبھل گی چلا ہو یا چھو پیارتی نہیں زیادہ مجھے خوشیواری ہے مجھے گاڑی سیسے نہیں چل رہی ہے ارے میں بولتی ہو تو میں چلا تو یا نے نے یا چھو پ گاڑی تو میں چلا ہوں گا ہم لوگ کو ائرپورٹ جانا ہوگا ارے میں کہ سچ میں ہم لوگ جہاز چھو رہیں گے کیا ہاں یا چھو پ آج ہم لوگ جہاز چھو رہنے والے ہیں آج ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے شرما جی کا تو یا گائز بینٹ بجانا پڑے گا ہاں یا گائز ہم لوگ کے ائرپورٹ کے اندر آج سکے ہیں ہم لوگ تک لوگ ہے گائز ہم نے پلین لینڈ کر رہا ہے یہ وہاں پلین ہم لوگ چھو رہی کرتے ہیں ارے یا ہاں بے یہ نہیں ہاں بے ہم لوگ بہت زیادہ اوپی پلین کو چھو رہی کریں گے سنچن میں تو بہت زیادہ اوپی فائٹے جیٹ ہم لوگ چھو رہی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتا ہوں گائز یہاں پہ کوئی جہاز تو نہیں ہے یہ اس سارے کے ساتھ ہیں نورمل ایرپینز ہیں ہم لوگ کو یا گائز کو یاکی فائٹے جیٹ چاہیے ہوگا ارے بہت یہ والا پلین اوپی ہے نہیں نہیں چاہیے ہم لوگ کو ہم لوگ کو بہت زیادہ اوپی فائٹے جیٹ چاہیے یہاں کے پر ضرور ہوگا ہے بھے ائر فورس کا ہوگا کیا آیا تو اپنے ائر فورس کا ہوگا تو دیکھ رو گیا گا اس وہاں پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں آرے مجھے کس طرح یہ گاڑی ہے یا آرے مجھے یہ تو پرانی سی گاڑی ہے سنچن تو اس کو ڈیامنڈ میں کرمٹ کر سکتا ہے کیا آرے مجھے یہ تو مجھے چیک کرنا ہوگا ٹھیکے سنچن تو جلدی سے چیک کر دیکھتے گیا گا اس جی والی گاڑی ڈیامنڈ میں کرمٹ ہوتی ہیں آرے ہمیں وہ دیکھو اندر مہا پہ جلدی چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سنچن اور چاپ تم وہ جلدی سے میرے ساتھ آؤ آرے ہمیں مگر آپ کے کپڑے کہا پہ گئے سنچن کپڑے وفے میں نے اتار دیئے ابھی مجھے کوئی بھی پیچانے گا نہیں آرے مجھے کیا بات کروں کپڑے تو پین نتے یا کپڑے وفڑے ہم لوگ بہت میں پیننے گے سنچن اور چاپ آپ کو پلین کو چھوانا ہے پلین تو بہت خطنات لگ رہا اس کے اندر پیٹھ کے دیکھتے ہیں آج ہوں پکڑے آگا اسی فلائے بھی کرے گا آج میں کرے گا پکڑا فلائے کرے گا سنچن یہ دیس ہے اس کو ڈیمنڈ میں کرمٹ کر دے آجا ٹھیک ہے ہمیں بھائی میں بھی کرتا ہوں پھر سنچن یہ تو ساتھ پر ڈیمنڈ ہو گیا آرے ہارے ہار میں میں اس کو ڈیمنڈ میں کرمٹ کر دیا سنچن یہ اور کتنا زیادہ اوپی پلین ہے آج میں یہ اوپی ہے دار� سے گنا ہوں آج چیزیں آرج میں سمت بخلاست ب comer اس دونٹھوٹ پر ایجاد کھڑا ہے مجھے فلائے جے چاہیے آج میں یہ ورائے ٹھیک ہے لینڈنگ تھوڑا ہے ہمیں بھائی بہت زیادہ اوپی کی ہے ٹھیک ہے وہی اور ٹالے پلین mantra مجھے ہوں کے دونٹھ پر فلائے جے وہاں پر فلائے جے نگےٰے رز والے جے تو ٹھیکے میں کپڑے تو پہننو یار نہیں نہیں چھوپ کپڑے نہیں پہننوں گا میں اس وقت فارج ایڈ کو ڈیمنٹ میں کنمرٹ کر کے سیدھا شرما جی کے پاس جا رہا ہوں ارے یا ہم نے مگر جیوانا فارج ایڈ تو بہت زیادہ اوپی ہے آنا یا سنچن جی کافی زیادہ اوپی ہے تو جلدی سے میرے ساتھ آجا ارے یا ہم نے میڈے رکھو تو صحیح سنچن رکھا ہوں تیلے تو میں رکھا ہوں ارے یا ہم نے یہاں پہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے ہی نہیں سنچن پرو کے اوپر کھڑا ہو جا تو یا گائز فانیل ہم لوگ کو فارج ایڈ یہاں پہ ڈیمنٹ میں کنمرٹ ہو چکا ہے شرما جی کے گھر جانا ہوگا ہم لوگ کو میں شرما جی کو مار دیں گے کیا تو اب یا بس تو دیکھتے جا کے میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں وہ سامنے آپ لوگ دیکھ رکھا ہے گا شرما جی کے گھرے مجھے سیتا اس کے پاس جانا ہوگا ارے میں سامنے کے بہت زیادہ ہوا لگ رہی میں نیچے گر جاؤں گا ایرے سنچن اور چوب تم لوگ پکے بیٹھے ہو نا ارے ہایا ہامنے میں تو پکا بیٹھا ہوں ہامنے مجھے نے بہت زیادہ مزا آ رہے سنچن ڈائمنٹ کے جہاز پر ہم لوگ فلائے کر رہے ہیں چوب دیکھ میں نے تجھے بولا تھا نا مجھے پہرے ہی لگ رہا تھا کہ اگرائز ہم لوگ کو سپنا سچ ہونے والے ہیں ایرے میں واقعی میں ڈائمنٹ کا پلین تو میں نے پہلے دفعہ دیکھا یا ابھی یا چوب تو دیکھتا جا کے میں شرما جی کے ساتھ کیا کرتا ہوں ارے میں ہم لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں چوب کا شرما جی نے میرے ساتھ خود زیادہ بھو رکھی ہے چل میرے ساتھ کیا تو کیا اس نے سنچن کے اوپر گاڑی چڑھا دی ابھی بس آپ لوگ دیکھتے جاؤ گا یا گا میں شرما جی کے ساتھ کیا کرتا ہوں شرما جی کے گھر کے باہر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مجھے اپنے پلین کو لینڈ کرنا ہوگا ارے میں ساتھ کی بہت زیادہ مہنگا ایرو پلین ہے تو پہا تو بالکل بھی فکر مت کر پلین کو چلانا میں سیکھ گیا ہوں مگر ایک سیکنڈ جاگا ہے یہ کیا ہوا ارے میں پلین ٹوڑ گیا ہے ہاں اویسے پلین کا پر ٹوڑ گیا ہے کافی زیادہ بری لینڈنگ کی ہی ہم لوگوں نے خیر کوئی بات ہے سنچن آج آپ تو ملک میں ساتھ آتا ہو ابھی یہاں پہ شرما جی سے بھدہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے میں شرما جی کو چھوڑیں گے نہیں تو بس ابھی دیکھتا جا چا ہوں ایک تو یہ آگا ہے شرما جی کی یہ والی گاڑی ہے سب سے پہلے میں اس کو خواہد ہوں گا ارے میں تو ہوں تو سارے کی ساری گاڑی کو تو ہوں تو تو آپ یہاں یہ دیکھ جی والی گاڑی تو خواہد گئی ایک سگینہ شرما جی کے پاس دوسری گاڑی بھی تھی مگر نہیں آیا گاز ابھی نہیں ایک سگینہا گاز یہ آپ لوگ دیکھ رہو شرما جی کا بیٹا یہاں پہ کھڑا ہے ارے میں ہیٹشوٹ ماریں گے اس کو دا یہ ریت پرو مریا رہا تھا نا ابھی آپ لوگ دیکھوں کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے پاس بھی گن تھی یا گن تھی تو کیا وہا چاپ ہم لوگوں نے اس کو بھی مار دیا ابھی ایک سکن ہے کہ شرما جی کو بھی ہم لوگوں نے مارنا ہے ایک کام کagogue کہ پہلے شرما جی کی باڈڈگار کو مارتاؤں اور ابھی یہاں پہ شرما جی کے منطق باری ہے ارے آبیٹی یہ کیا کیا تم نے میرے باڈگار کو مار دیا آج شرما جی میں نے تمہارے باڈگار کو مار دیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے نے کیا کیا میرے بیٹے نے کیا کیا تمہارے بیٹے نے میرے پھائی سونچن پر اوپر گاڑی کو چڑھایا ارے یا ہاں میں ہم لوگ اس کو مار دیں گے سنچن مار تو مار اس کو ارے یا ہاں میں یہ تو بہت بڑا ہے سائز میں ارے شرما جی آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے میرے پر گاڑی چڑھا دیتی ابھی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں مار سنچن میں اس کے پاؤں پر گولی مار رہا ہوں ارے ہاں میں ہم لوگ اس کو سر کے اوپر گولی ماریں گے ہاں میں یہ لوگ بہت ساتھ اپوری ہیں ایک سیکنڈ لائے گا اس سنچن میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ارے یا ہاں میں لگتا ہے کہ یہ مار گیا مار گیا سنچن چھوڑ دے اس کو ارے ہم لوگ تو بہت امیر ہوگے ہیں رہا سرما جی کا چیپٹر تو یہ گاڑیز یہاں پر کلوز ہو چکا ہے مگر ہم لوگ کی امیری کا چیپٹر ہے گاڑیز ابھی شروع ہونے والے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائے گاڑ کے چینلے کا سبسکرائب کر دو نیکس اپیسوڈ کے اندر ہم لوگ لاؤس سنٹوس کے سب سے زیادہ امیر انسان ہونے والے ہیں میں آپ سے ملتا ہوں نیکس اپیسوڈ کے اندر till then take care and bye bye